اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد قریشی ڈیبیٹ ویسٹ شاہد قریشی کے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ روز بروز بڑتی مہنگائی آوٹ آف کنٹرول اشیاء خردنوش کے ریٹس خصوص میں اخصوص ملکی معاشیت کی ڈگ مگاتی صورتحال براہ راست ایک عام شہری عام پاکستانی کو اس نے جو ہے پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے پچھلے ڈیڑھ سے دو سالوں سے ملکی معاشیت اس قدر زبو حالی کا شکار ہے اس قدر جو ہے پٹڑی سے اتری ہوئی ہے کہ ایک عام بندے کا سروائیو کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے مختلف ایشوز مختلف ڈیبیٹس مختلف معاملات مختلف قسم کے وی لاغ خواہ وہ حکومت سے ریلیٹڈ ہو خواہ کسی عام بندے کے انفرادی اور اجتماعی معاملات سے ریلیٹڈ ہو تمام چیزیں ہم اپنے اس چینل پر لوگوں کو دکھاتے ہیں آج میں آ گیا ہوں سفید پوشوں کی جنت لندہ بازار میں یہ وہ سفید پوشوں کی جنت ہے جہاں پر لوگ مہنگائی سے بلبلاتی ہوئی عوام جو مہنگے داموں کوئی بھی پاکستانی اشیاء خواہ وہ پہننے کے پہننے سے ریلیٹڈ ہو خواہ وہ اور کسی ایشو سے ریلیٹڈ ہو یہ سفید پوشوں کی جنت جو ہے اس آدمی کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوتی ہے یہ سفید پوشوں کی جنت لندہ بازار کس حال میں ہیں لوگ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں مہنگائی کی شرح میں ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے کاروباری پوزیشن کیسے اس کو انہوں نے رواندہ ماں رکھا ہوا ہے کسٹمر کی انکومنگ سیل پرچیزنگ کس حساب سے ہے کس پوزیشن میں لوگ آئیے اپنے گھر کے چولا جلا رہے ہیں میرے ساتھ ودو کا اندر موجود ہے بھائی جنہ اسلام علیکم کیا آلہ جناب خریدت ہے کیا نام ہے میرے بھائی کا عبدالرشید قریشید رشید صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو سفید پوشوں کی جنت لندہ بازار ہے اس کی رون کے موجودہ ملک کی صورتحال میں کیسی چل رہی مہنگائی نے تو تانو پتہ بازی کی حالات کر دیتے بچارہ بچارہ سارے مہنگائی دی وجہ نال تا پریشان ہوئے بیٹھے کیسی کی کریے کی نہ کریے کار دے راشن تا پورے نہیں ہوتے تا بچارے نے کپڑے نوے کی لینے ایتے اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے بڑا میرے مالک دی کرمن واضی ہے کہ جڑا اسی لنڈا مارکیٹ کھولی کھڑے کے جی دے وچے بچارے دا سو 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 چر تین سو چار سو چ گزارا ہو جانتے یہ بہت اچھی گا اللہ جی لیکن آج کل ایس دور منگائی دے وچے تے بندہ روٹی نہیں پوری کر سکتے جناب کپڑے انہیں بچارے نے کی لینے رشید صاحب کتنے سالوں سے بابستہ ہیں اس کاروبار سے یہ جی کم سے کم سانو چالی پنتاری سال ہوگے کتنی بہاریں دیکھی ہیں کیسی رونکے دیکھی ہیں ایسی ایسی بہاریں دیکھی ہیں جو موجودہ حالات ریکھ رہے ہیں جناب اید تا جڑا ہے نا انہیں تو توبہ توبہ کروا دیتی ہے نا کہ پچھلے حالات دے وچے تے جناب بڑے سرخرو سی ایک کماؤدہ سی تے ست دس بندے کھان دے سی ہون جناب ست اٹھ بندے کھام کماؤن آلے تے کھان آلے جڑے افیر بھی کٹ وہ کہہ دے جی پوری نہیں اس میں رشید صاحب ملکی صورتحال پچھلے دو سالوں سے جس قدر ڈسٹرپ ہے معاشیت آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی جس میں خصوص میں اشیاء خردنوش آٹا ڈالیں چاول گھی چینی بجلی کے ریٹس اتنے ہائی جیز کے ریٹس اتنے ہائی پیٹرولنگ مسنوات کی قیمتیں ملک کی بلند ترین سطح پر کئی ایسے کچھ جگہ پہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ سارا کردہ پاکستان کا رشید صاحب نے لے لی ہے سارے ہی ترونے رون ڈائیں یہ ہی تگلہ کر دے پہے ہیں کہ یار انہی مہنگائی ساڑے گریباں تھی ہونی ہے کہ اسی بجلی دا بیل دین تو بھی بڑے پریشان ہیں بیٹھے کہ اگر سانو بجلی دا بیلے ستر پی اٹھتر پی اے ڈیڑھ سو سو آجانا سی تے بڑے اسی طریقے نال پارلندے سی ہونڈ بجلی دا بیلے ٹھارہ دار بی دار تو کٹ بیل لی ہے نہیں جی دس جی دے بچارے دے ایک بلب چلتا ایک پکھا چلتا اوزہ بارہ دار تیرہ دار نو دار دس ازار اب بیجلی دے بیلت ہوا جیسی ایتھے بیٹھے ہیں آپ نے کہا کہ میں چالی سے پنتالیس سال سے اس کاروبار سے وابستہ ہوں جی اس مال دور کا اور اب کے موجودہ حالات کا کیا موازنہ کرتے ہیں وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے یارو اس دور دی تک بہت اچھا دور سی کیا سمجھتے ہیں اس ملک کا بٹھا براہ دار سے ماری سیاستدانوں نے نہیں پٹھایا سیاستدانوں تالا میہا سرینوں جناب حدایت دے 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 تو بہت اچھی گال لیکن اسی تا یہ کہنے کے جوڑا بھی ساڑے ملک دے ساڑے مسلت ہوئے ہو گریب عوام واسطے ایسا ہوئے کہ انہوں رلیف مل جائے گریب آدمی چند دین جیندہ جیوندہ بھی دین مل جاوے انہوں گریب آدمی نو اے نہیں انہوں بھی جڑا بھی حکمران آجے انہوں بچارے نو ماری جاوے ماری جاوے ماری جاوے ایک دینے اے ختم ہو گیا کام تے کتھوں چلنگیاں سنترہ تے کتھوں چلنگیاں بادشاہی ہیں گریب آدمی نو مارن نہ ہے جو آلہ ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں کلن رسم ذائقہ تل موت موت کا ذائقہ ہر نفس چیکھے گا اسی قبر میں اس سیاستدان نے اس آلہ ایوان میں بیٹھے انسان بننے جانا ہے جس میں آپ اور ہم جائیں گے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ بھول گئے ہیں موت کو کیا خیال ہے بلکل جی ایسے ہی ہے اے ہون وقت ہی ادھاند آیا پہ کہ جی دے ہتھ کہندہ کہ میں ہی بن جا ہوا حالانکہ جانا ایتھ کسی نے بھی نکوش لیا کے جنہ بھی کٹھا کرنا ایتھ ہی رہ جانا ہے ناڑ کوئی نہیں جائے گی کوئی چیز نہیں ناڑ جائے گی جی دو جانگے کھالی آتی جانگے اے کٹھے کرندہ کوئی فیدہ نہیں ہے گیا ایتھے جڑے کو گریب آدمی دی وچارہ کوئی دعا لیندہ ہو سب تو افضل آ جڑا کو گریب آدمی دی دعا لیندہ ہے نا جی ہو سب تو افضل آ ہو کہنے کہ یار کیا بات ہے یار بی بہت اچھی گل یہ ہیں رشید صاحب جو یہاں کے تھوک ریٹ میں جو ہے اس سفید پوشوں کی جنت رنڈہ بازار کو جو ہے اپنا مال فروخت کرتے ہیں ایک خریدار آئے ہیں جو یہاں سے کپڑا خریدنے کے لیے آئے ہیں میں نے ان کو ساتھ میں بٹھایا ہے بھائی جن اسلام علیکم بھائی علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام ارشاد ہے مل جی ارشاد بھائی کتنے سال سے وہ بست ہیں اس کام سے لنڈہ بازار سے میرا اس بازار سے تقریباً بارہ دس بارہ سال سے تعلق ہے دس بارہ سال میں کتنی حکومتیں دیکھی ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں تین چار حکومتیں پڑھتی اس کاروبار میں ہوتے ہوئے کتنی دو حکومتیں دیکھی ہیں ہاں جی تیسری حکومت یہ نگران آئی ہوئے پہلے تو دو حکومتیں گزر چکی ہیں ان تینوں حکومتوں کا موازنہ آپ کس طرح کرتے ہیں پہلی گورنمنٹ اچھی تھی یا موجودہ نے سارا نظام خراب کیا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ بورا ہے وہ اچھا ہے پہلے جو آج سے دو تین سال پہلے حکومت تھی اس میں ہم لوگ بہت خوش تھے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ طریقے کار سے ملتی تھی بدیاری مہنگائی کشانہ کم تھے ڈیڑھ سو روپے میں کلو گھی مل جاتا تھا آج جو ہے وہ ہمیں چھ سو روپے کلو میں مل رہا ہے تو وہ جو ہو جاتا جی وہ ٹیل دیزل سستہ مہنگا ہو گیا یہ سونا مہنگا ہو گیا یا ڈالر مہنگا ہو گیا اس ہم کو ڈالر والے تو نہیں ہے نا پیسے میں پیسے آلے ہیں ہم تو صرف اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں لیکن وہ جو آج پہلے ہم پانچ سو روپے کمالیتی تھا ہمارا بہت اشترہ گزارہ ہو جاتا تھا آج ہم پندرہ سو روپے میں بھی گھر نہیں چلا سکتے اگر گھر چلتا ہے تو بجلی کا بیل آ جاتا ہے تو وہ ہم اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کے تو بیل دیتے ہیں بچے ہیں بھائی جناب کے میرے پانچ بچے ہیں الحمدللہ آپ ادھر سے جو کپڑا لے کے جاتے ہیں جی جی اس میں سے جو آپ اپنا مارجن رکھتے ہیں منافع رکھتے ہیں موجودہ حالات میں کیا وہ منافع آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ کے گھر کا چولہ جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے سب کام مجبوری کے ساتھ کر رہے ہیں شوق کے ساتھ نہیں کر رہے یہاں ہم آتے ہیں ان لوگوں سے ڈیر سو دو سو سو روپے میں سوٹ لے کے جاتے ہیں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں مارے بھی ہوتے ہیں سارے تکے کار ہوتے ہیں تو اگر دس سوٹ اچھے ہیں تو پانچ سوٹ مارے ہیں وہ پانچ سوٹوں کی ایوریج بھی ہم نے ان دسوں سوٹوں پر پانی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ نہ دیں ہمیں مارے کپڑے تو وہ کہاں لے کے جائیں اچھا جس طرح ملکی معاشیت ڈگمگاتی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی اوپن مارکٹ میں سبزیاں ڈالیں چاوہ لگھی چینی دیگر ضروریت دیزن کی کیشہ تمام مہنگی جی اس مہنگائی کے ساتھ اس سفید پوشوں کی جنت میں گاگ کا رجعان زیادہ ہے یا کام ہے دیکھو جی وہ تو لوگ بچارے اپنی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں یا کپڑا لیں یا اٹھا لیں سفید پوش آدمی بہت تنگ ہے اس نے اپنی سفید پوشی بھی قیم رکھنی ہے اور وہ ادھر سے آتا ہے بچارہ ہم تین چار سو رپے میں اچھا جوڑا مل جاتا ہے وہ اپنا پا کے گزارہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو غریب آدمی وہ تو بالکل ہی مار گئے ہیں نا میرا آپ سے آخری سوال ہے آپ میرے اس چینل کے تعاون سے آلائیوانوں میں بیٹھے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے کچھ ہمارے لیے سوچو ہم بہت پریشان ہیں ہماری کسی سے دوستی نہیں کسی سے دشمنی نہیں کسی کو نہیں کہتے زندہ بات کسی کو نہیں کہتے مردہ بات سارے ہمارے لیے زندہ بات ہیں لیکن ہم لے ہمارے واسطے کچھ سوچو خدا کے لیے ہمیں اس جن دوزک سے نکالو ناظرین آپ نے ان لوگوں کے ویو سنے یہ وہ ریل فیصد ہیں جو براہ راست مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں یہ وہ ریل فیصد ہیں جو اس ملکی معاشیت کی بڑھتی ہوئی اور ڈگمگاتی صورتحال سے براہ راست متاثر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دو وقت کا کھانا میسر کروانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کے لیے میند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست جو براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑتے اسی طریقے سے جو اپنی زندگی یہاں پہ سروائیو کرتے کرتے اس دارے فانی سے کوچھ کر جائیں گے خدا رہا حکومتی آلہ ایوانوں میں بیٹھے لوگ ان کی طرف نظر دھوڑائیں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو کنٹرول کریں ان سفید پوشوں کی جنت میں رہنے والے لوگوں کے حال پہ رحم کریں اس ملک کی معاشیت کو کسی ایک ٹریک پہ لانے کے لیے تمام لوگ جو ہیں ایک لاحے عمل کے ساتھ چلے تاکہ ایک عام شہری اس آزاد پاکستان میں کم سے کم مہنگائی سے نہ مرے اگر قدرتی طور پر اس کی موت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ناظرین ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملیں گے پھر کسی نئے وی لوگ کسی نئے پروگرام کے ساتھ اب تک اپنے ہوس شاید قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ